ہیلو دوستو آج ہم بنائیں گے آلو اور سوجی کا کرسپی ناستہ یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ہلکی فلکی بھوک میں آپ اسے بنا کے کھا سکتے ہیں اور یہ بہت کم آئل میں بنا سکتے ہیں اس کو ناستے کو اور ہمارے سریر کے لیے بہت زیادہ ہیل دی ہے آپ اسے ضرور بنائیں چلیے آئیے اسے بناتے ہیں اس کے لیے ہم ایک بڑا آلو لیں گے اس کو اچھے سے چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد اس کو اچھے سے دھولیں گے جو اس میں تھوڑی سی مٹی وغیرہ ہے وہ ساف ہو جائے گی پھر ہم اسے باری گریٹر کی طرف سے گریٹ کر لیں گے اور اچھے سے ہم نے اسے گریٹ کر لیا ہے آلو بھی ہمارا گھس کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں ایک کپ سوجی ڈالیں گے اور ایک کپ دہی ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ ہی ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اور جب تک پھیٹیں گے جب تک یہ اچھے سے تینوں چیز اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی یہ اچھے سے ہم نے خوب اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کے دس منٹ کے لیے ریشٹ پر چھوڑ دیں گے اور جب تک یہ سوجی ہماری اچھے سے پھول جائے گی پہلے لے پہلے لے اچھے سے پھٹیں گے پانی کی قوائنٹیٹی ہمیں زیادہ نہیں رکھنی ہے تھوڑی ہی ڈالیں گے پانی ہم جتنی سوجی ہے میں اس سیارا زی عائم کے پانی Ooo وا مازون کے باörد کیں سملہو2 کا کاک مز longtime دن کہا دینے ہیں اسے عائم کے پانی書 پھٹیں گے پانی کی پانی پانی کے پانی میں دلیں گے FOR大қ 茶ے کے دھائیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا رائے کے دانے رائے کے دانے ڈال دیں گے اس میں ہم تھوڑا سا یہ دے کے رائے کے دانے ڈال دی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کڑی پتہ کڑی پتہ ڈالنے کے بعد تیل ڈال دیں گے اس میں اور یہ جب اچھے سے چٹک جائیں گے تو ہم سارے مشرن کو اس میں ہم پین میں پھیلا دیں گے اچھے سے چاروں طرف آئیے دس منٹ تک ہم اس کو پھیلانے کے بعد 10 نیٹ تک ڈھک کے ہم اس کو ایک طرف سے ہم لو میڈیم آج پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ ناستب بہت ہی ہیل دی ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنی من پسند سبجیاں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ اس میں گاجر اور بینز بغیرہ ڈال سکتے ہیں اس میں پتہ گوی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ اپنی من پسند سبجیاں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پین میں سے پلٹ دیں گے دوسری طرف اور دیکھیں کتنا اچھے سے کرا رہا ہو کے سک گیا ہے بہت ہی اچھے سے سک گیا ہے ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے 10 نیٹ اور اسے ہم پکا لیں گے ایک طرف سے اور جب تک یہ ڈھک کے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے پک جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ناستہ ریڈی ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اپنی چکڑتے ہوئے اس کو آرام سے ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ ناستہ بہتی کرسپی لگتا ہے کھانے میں آپ اسے صوبے کی بھوک میں سیاں کے ناستے میں آپ کسی بھی سمیہ بنا کے کھا سکتے ہیں اور بہت ہی کم اوئل میں بننے والا ناستہ ہے آپ اسے جرور بنائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو فور واشنگ موسیقی موسیقی